بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے الیکشن کمیشن میں جو آٹھ سال سے کیس فسا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا ہے اس کا نتیجہ اور پی ٹی آئی پریشان ہے پی ٹی آئی پریشان اس طرح ہے کہ صبح سے تو انہوں نے شور مچایا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے یہ تو ممنوع فنڈنگ ہے اور حکومت جو اس بارے میں شور مچا رہی تھی ان کے غبارے سے ہوا نکل گیا ہے سب کچھ ختم ہو گیا یہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا ہماری جو ہے ہماری سچائی ثابت ہو گیا ہے خوشیاں منا رہے تھے پی ٹی آئی والے اور فائنلی وہ اس بات پر پہنچے کہ اب انہیں عدالت جانا پڑے گا وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جانے اور عمران خان صاحب عمران خان صاحب نے جو پارٹی کا اجلاس پلایا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی اس کے خلاف کیمپین چلائی جائے گی اور اپنی جارہانہ کیمپین کو جاری رکھا جائے گا الیکشن کمیشن کے خلاف کہ الیکشن کمیشن نے جانبدار فیصلہ دیا ہے تو یہ جانبدار فیصلہ کیوں ہے اور پی ٹی آئی کو کیا پریشانی ہے دوسرے طرف حکومت کی طرف سے باتیں تو کی جاری ہیں لیکن ذرا اگریسیو مور نہیں نظر آیا حکومت کی طرف سے کہ یہ کوئی بہت بڑی فتح ہویا اصل میں ہو کیا رہا ہے اس کے حقائق کیا ہیں کیا واقعی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر کوئی سزا ملے گی پی ٹی آئی کو یا فیصلہ صرف عدالتیں ہی کریں گی تو یہ اصل ایشو ہے یہ اصل سوال ہے جس کا ہمیں جواب ڈھوننا ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ فیصلہ ہوا کیا ہے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے چیزیں چھپائی ہیں فارم ون جو پارٹی ہیڈ کی طرف سے سبمٹ کرایا جاتا ہے ہر سال تو اس فارم ون میں انہوں نے غلط معلومات مہیا کی ہیں اور وہ بار بار ہوئی ہیں پانچ سال تک ہوتی رہی ہیں اور پھر تیرہ نامعلوم اکاؤنٹس ہیں جن کے بارے میں بتایا نہیں گیا ظاہر ہے اب سٹیٹ مینک سے اور دوسرے ذرائے سے جب سکروٹ نہیں کی گئی جب وہ جو ہے تحقیقات ہوئی تو وہ تو سارے سامنے آگئے ہیں لیکن پی ٹی آئی نے خود سے ڈیکلیئر نہیں کیا ان کو پھر ایسے اکاؤنٹس ہیں جو عمران خان صاحب نے خود کھلوائے ہیں وہ اس کے سگنیٹری ہیں لیکن ان کو بھی چھپا لیا گیا ہے پی ٹی آئی کے نام کے اکاؤنٹس ہیں عمران خان صاحب اس کے دسکت کنندہ ہے اور وہ بھی چھپا لیا گیا ہے اور پھر بتایا گیا کہ پی ٹی آئی نے چونتیس غیر ملکیوں سے اور تین سو اکاون کمپنیوں سے فنڈز لیے ہیں اچھا جو قانون کے مطابق غیر ملکیوں سے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو نون پاکستانی ہوں گے ایون وہ پاکستانی بھی جو اپنی نیشنالیٹی ترک کر چکے ہیں چھوڑ چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کسی دوسرے ملک کی نیشنالیٹی لے لی ہے اصل میں پاکستان کی طرف سے تو ابجیکشن نہیں ہے لیکن کچھ ملکوں میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ان کی نیشنالیٹی لینی ہے تو آپ کو اپنی پریویس ملک کی نیشنالیٹی چھوڑنی پڑتی ہے تو پاکستانیوں نے جنہوں نے اس طرح کی نیشنالیٹی لیا وہ بھی چھوڑنا پڑے گا تو یہ فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ میں بلکہ ممنوع فنڈنگ زیادہ ایک سٹرونگ کیس بنتا ہے فورن فنڈنگ میں تو صرف یہ ہے کہ جو باہر کے ممالک سے لیگی ہے نا غیر ممالک سے لیگی ہے ممنوع فنڈنگ میں نا صرف وہ بھی شامل ہے بلکہ اپنے ملک سے بھی اگر کمپنی سے فنڈ لیا گیا ہے کیونکہ اس میں کمپنیز اور ملٹائی نیشنال کمپنیز وہ فنڈنگ نہیں کر سکتے پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو اگر وہ بھی فنڈنگ کی گئی ہے تو وہ بھی ممنوع ہے وہ بھی ان لیگل ہے وہ ساری چیزیں ان لیگل اس میں آ جاتی ہیں پھر عارف نکوی صاحب کی کمپنی سے 21 لاکھ جو امریکی ڈالرز جو ہے اس کی ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے اچھا اس میں ایک چیز جو خیال یہ تھا احتمال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو بعد میں استعمال کریں گے کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ آپ کو پتا تھا یا نہیں اگر وہ اللیگل اور ممنوع فنڈنگ ہے تو وہ ممنوع فنڈنگ کے ہی فریم ورک میں آئے گی تو یہ بات بھی ان کے لیے خطرناک ہے ووٹن کرکٹ کلپ سے جتنے پیسے آئے ہیں ابراج گروپ کے وہ کمپنی تھی وہاں سے آئے ہیں اور پھر مختلف بینک اکاؤنٹس ہیں پھر یو اے ای سے آیا ہے یو اے ای سے ان کے یو اے ای کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق خیراتی اداروں کو فنڈنگ نہیں کی جا سکتی تو وہاں سے بھی فنڈنگ ہویا اصل میں تو وہ شاکت خانم کے نام پر ہوئی تھی نا تو وہ بھی ایک اللیگل ایشو ہے تو اس طرح کے تمام جو اللیگل ایشوز ہیں ان کی بنیاد پر یہ ایک بڑا ہی سٹرونگ فیصلہ ہے پی ٹی آئی کے خلاف جس پر اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ حکومت اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے حکومت اس کے ساتھ کیسے کھیلتی ہے لیکن اس کی لیگل حیثیت کیا ہے اس کی لیگل حیثیت یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے اور نہ ہی ٹریبیونل ہے بلکہ صرف وہ تحقیقات کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کی کسی شکایت کی یا کسی کیس کی ان کے پاس آ جائے تو اس کی تحقیقات تو کر سکتے ہیں لیکن وہ سزا سنانے کی حقدار یا سزا سنانے کی اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے تو اسی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اس کو درج کیا ہے کہ ہم نہ اتھارٹی ہیں نہ ہم عدالت ہیں نہ ہم ٹریبیونل ہیں لیکن ہم اتھارٹی ہمارے پاس ہے اس کی تحقیقات کرنے کی تو ہم نے یہ تحقیقات کی ہیں جس کی بنیاد پر دو تین چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ایک تو اس پر فردر کاروائی ہونی ہے کہ اس میں کیا ضروری کاروائی ہو سکتی ہے جو قانون کے مطابق ہے اور دوسرا جو شوکا نوٹس ایشو کیا کیونکہ یہ اللیگل سارا چیزیں ہو گئی ہیں یہ پیسے غیر قانونی طور پر ہو گئے ہیں تو ان کو ضبط کر لیا جائے تو اگر وہ ضبطی کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ایک سزا بن جائے گی جب ضبط ہو جائیں گے تو سزا بن جائے گی تو فوری طور پر تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کا بہت بڑا نقصان فوری امیڈیٹلی جو ہے کہ اگلے ہی دن وہ کچھ پارٹی تحلیل ہو سکتی ہے یا یہ ہے کہ ان کے لوگ نا اہل ہو سکتے ہیں یا ان کو کوئی سزا سنائی جا سکتی ہے یا جیل میں بھیجا جا سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا لیکن ان دل لانگ رن جو ہے یہ بڑا خوفناک فیصلہ ہے کہ ان تحقیقات کی بنیاد پہ حکومت جب بھی چلے گی حکومت اس کی بنیاد پہ جب ریفرنسز بنائے گی اور اگر سٹرونگ ریفرنسز بناتی ہے تو پھر اس میں پی ٹی آئی فس جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ دوہزار دو کا جو پلیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے ان کی ریجسٹریشن کا اس کے چپٹر تھری میں پارٹی کی تحلیل کے حوالے سے ہے کہ فورن فنڈڈ پارٹیز جو ہیں وہ تحلیل ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو آرٹیکل ٹو ہے چپٹر ٹو جو ہے اس میں ہے کہ جو پارٹیز ملکی سالگیت کے خلاف جا سکتی ہیں تو اگر فورن فنڈڈ پارٹیز کا حکومت اسٹیبلش کر لے اس فیکٹ کو کہ یہ فورن فنڈڈ پارٹی جو ہے وہ ملکی سلامتی کے خلاف جا سکتی ہے تو پھر ایون پارٹی کی تحلیل کے لیے بھی کاروائی شروع ہو سکتی ہے یعنی پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے اس پارٹی کی اگزسٹنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس پارٹی کا وجود ختم ہو سکتا ہے تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کتنا سخت اقدامات کرتی ہے حکومت کتنے کوشش کرتی ہے اور اس کے وکلا اور اس کی ٹیم کس قسم کا کیس ڈیویلپ کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ثابت کر سکیں اس کو پروف کر سکیں اور پھر یہ عدالت میں جانا ہے فوری طور پر تو جو شوکاس نوٹس ہے اس کے لیے وہ جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو کہ آج انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے اسد عمر صاحب نے اور فواج چودری صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم عدالت میں جائیں گے تو عدالت میں جب جائیں گے تو اپنی اس کی صفائییں دینی پڑیں گے انہیں اگرچہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا یہ ہے کہ پہلی ہی پیشی پر یہ کیس اڑ جائے گا اچھا چونکہ ان کی محبتیں بہت ہیں پہلے لیکن آپ ذہن میں رکھئے گا کہ پہلے ان کی محبت جی ایچ کی اس سے بہت زیادہ تھی تو وہ ہر چیز اس کے بارے میں کلیم کرتے تھے اور اپنے آپ کو وہ آرمی چیف سے بھی زیادہ سینئر ڈیکلیئر کرتے تھے لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ وہاں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ گیٹ نمبر چار جہاں سے ان کا داخلہ ہوتا تھا یا جہاں سے وہ اپنے آپ کو سینئر سمجھتے تھے شاید ان کا داخلہ بھی بند ہو چکا ہے وہاں پر تو اب وہ بن گئے ہیں ترجمان خود ساختہ سپریم کورٹ کے یا عدالتوں کے کہہ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی ہی پیشی پیش اس کو اڑا دیا جائے گا اچھا ایسا ممکن نہیں ہے لیکن اگر ہم سابقہ ریکارڈ دیکھیں عدالت کا کہ عدالت کیا کیا کر سکتی ہے تو وہ جو کل میں نے کہا تھا کہ انڈین گانا یاد آتا ہے کہ میں ہوں نہ تو عمران خان صاحب خود بتا چکے ہیں کہ ججز انہیں خود سے بلاتے ہیں انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں عدالت کے سپریم کورٹ کے جج انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں عدالت میں آئیں تاکہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں آپ بجائے سڑکوں پہ جا کے احتجاج کرنے کے تو کیا اب بھی عمران خان صاحب کو وہی سپورٹ آویلیبل ہے عدالت میں مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا لیکن اگر انہیں اسی طرح کی جیسے انہیں پہلی سپورٹ مل رہی تھی اگر تو ویسی سپورٹ ملنی ہے پھر تو انہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہاں وہ بلیک میلنگ اس میں آ گئے ہیں کہ اب وہ ہر وقت اس بلیک میلنگ میں ہوں گے اس خوف کا شکار ہوں گے کہ کسی بھی وقت ان تمام یہ جو ایک فریم ہو گیا ہے چارجز ان پر کہ انہوں نے یہ یہ فراڈ کیے ہیں جھوٹ بولے ہیں غلط بیانات دیئے ہیں غلط فارم سبمٹ کرائے ہیں ان سب کی بنیاد پہ کسی بھی وقت ان کو کیس بنا کر ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے ان کی پارٹی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے ان کے تمام لوگوں کو فارق کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ سے قومی اسمبلی سے صوبائی اسمبلیوں سے تو یہ ان کے لیے بڑی خوف کی بات ہے جس میں وہ پریشان ظاہر ہے پریشان ہیں اسی لیے وہ اس پر احتجاج کرنے کی تو کال دے رہے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ قانونی ہے اس کو مینج کیسے کرنا ہے مینج کرنے کے لیے انہیں پروف چاہیے اور پروف ان کے پاس نہیں ہے وہ جو اکبر اسبابر صاحب نے جتنی چیزیں دے دی ہیں تمام دستاویزی ثبوت اور سائمن کلارک کا جو بیانات ہیں اب تو وہ جو انٹرویوز بھی دیتے پھر ہیں وہ کہہ رہے میں ثابت کرنے کو تیار ہوں میں عدالت میں آنے کو تیار ہوں میرے پاس تمام ریکارڈ ہے کہ یہ پیسے کیسے آئے ہیں اللیگل پیسے ہیں غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ شاید ساری فنڈنگ ہوئی ہے شاکت خانم کے نام پر اور شاکت خانم سے یہ ٹرانسور کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس سے غیر قانونی طور پر نکلوا کے لے گئے ہیں عمران خان صاحب اور کھا لیے ہیں ان کے پیسے انہوں نے تو یہ سارا ہی کیس بڑا خوفناک ہے اچھا اب اس میں ایج کس کو مل رہا ہے اس ساری گیم میں ایج ملے گا اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک کانسپٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے ایک تاثر بڑا مضبوط تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہ فیصلے اپنی مرضی سے لے لیتی ہے تو اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے سب چیزوں کو ٹول کے طور پر استعمال کر سکتی ہے اگرچہ آرمی کی طرف سے تو بڑا کلیر یہ بیان بار بار آ گیا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ جو الزام آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ شاید عمران خان کو کچھ کچھ ہلکے سپورٹ کر رہے ہیں فوج میں سے ہی کچھ گروپس جو ہیں وہ شاید عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ الزام آتا ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ فوج جو ہے موجودہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ سلسلہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کی پوزیشن اب کامپرومائز ہو جائے گی جب تک یہ کیس موجود رہے گا یا تو وہ خود ان کو بنی گالا کیس میں کلین چٹ ملی تھی ایک سیدھا سیدھا سا فراڈ کا کیس تھا جس کی کوئی منی ٹریل نہیں تھی کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے لیکن چونکہ عدالت ان کے ساتھ تھی تو جمائمہ صاحبہ کی وہ کچھ میلز جو ہیں ایک تھرڈ پرسن کے نام عمران خان صاحب کے ایک دوست کے نام پر بھیجی گئی میلز جو ہیں ان کو بنیاد بنا کر تھوڑے تھوڑے سا پیسوں کی تھی وہ پورے پیسے بھی نہیں ہوتے اور وہ انہوں نے ان کو کلیر کر دیا اچھا پھر پچیس مہی کے واقعات پر جس طرح سے ان کو کلین چٹ ملی ہے وہ بھی ایک حیران کون واقعہ ہے چونکہ ہمارے ہاں آئین کی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ کرنی سپریم کورٹ نے ہے تو ممکن ہے ہمیں ایک عام آدمی کو اس کی سمجھ ہی نہ آتی ہو کہ یہ آئین میں کیا لکھا ہو ہے عدالت نے سب سے بہترین تو عدالت ہی سمجھ ستی ہے تو عدالت نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ عمران خان سب کو کلین چٹتے اور بتائیں کہ انہوں نے کوئی غلط ہی نہیں کیا بلکل ٹھیک ہے ان کے لوگ ادھر چلے گئے ہیں ریڈ زون میں جس کے لیے منع کیا تھا عدالت نے کوئی بات نہیں کیونکہ ان تک میسج نہیں پہنچا ہوگا اگر انہوں نے آگ لگا دیئے چیزوں کو تو وہ ٹیر گیس سے بچنے کے لیے کی ہوگی تو یہ ساری چیزیں عدالت کی تشریح تھی ہمیں ان کو ماننی پڑے گی ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے عدالت سب سے بڑا فورم ہے جس کی بات ہے وہ حتمی ہے اور آخری ہے کہ انہی نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے تو اب بھی اگر لوگ نام لیتے رہے ہیں کہ انڈین شہری ہیں وہ رومیتا شیٹی کا نام جو آرہا ہے کہ وہ بسیکلی انڈین اوریجن کی ہیں اور امریکن نیشنل ہیں اور اس کے علاوہ مختلف کمپنیز ہیں جو امریکنز بھی ہیں انڈینز بھی ہیں ان سب نے فنڈز دیا ہیں ان سب نے وہ دیا ہے چندہ دیا ہے امراند خان صاحب کو تو ممکن ہے کل کو کوئی ایسی پلی آ جائے امراند خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے کہ دیکھیں جی وہ ہم تو ان کی یہ جو نون مسلمز ہیں یا انڈینز ہیں ہم تو ان کی اکانومی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان سے پیسے لے کے کتنی یہ مزاہیہ سی بات ہوگی لیکن اگر ان کی طرف سے آگی تو ہو سکتا ہے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کسی اور فورم پر کہ ہاں ٹھیک ہے ان کی تو کوئی قصور ہی نہیں ہے اور سب سے سٹرانگ ان کے پاس اگرچہ الیکشن کمیشن نے تو بڑا کلیر کر دیا کہ وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ امران خان صاحب کو کیا پتا تھا کہ کہاں سے آئے ان سے تو بس سائن کرائے جاتے تھے تو بہت سیدھے سادے سے آدمی ہے نا امران خان صاحب انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز پر سائن کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اس طرح سے کر کے پیسے ہیں کیا ہو گیا کروڑوں اربوں روپے میں بات جاتی ہے اتنے پیسوں سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے سیٹھ آدمی ہے نا تو وہ الگ بات ہے کہ جوے میں بھی جیتے ہوئے ہیں انہوں نے پیسے لیکن فارم ون کو غلط بیان کرنا بار بار پانچ سال تک اس میں غلط بیانی کرنا مسلسل اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے چھپانا اپنے پرسنل سگنیٹری کے طور پر اکاؤنٹس بنانا اپنے دوستوں کے اکاؤنٹس بنوا کر اپنی پارٹی کے لوگوں کے اکاؤنٹس کے ذریعے پارٹی کا فنڈ جو اس میں آگیا تھا پارٹی فنڈ میں اس کو نکلوا کے کہیں اور استعمال کر لینا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سب وہ سنگین جرائم ہیں اور غیر ملکیوں سے پیسے لینا غیر ملکیوں سے فنڈ لینا غیر ملکی کمپنیوں سے اور ایون پاکستان میں بھی موجود کمپنیوں سے کمپنیوں سے چونکہ نہیں لے سکتے ان سب سے فنڈ لینا جرائم ہیں اگر حکومت میں اتنی حمد ہے اگر حکومت کے پاس کوئی اچھی وکلا کی ٹیم ہے جو موجود ہیں وکلا اچھے اگر ان کے ذریعے حکومت کوئی اچھا کیس تیار کرتی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے بچنا ممکن نہیں ہے پھر ان کی امیدوں کا سہارا صرف اور صرف دو پارٹیز بچیں گی اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اتنے کلیر ایویڈنسز ہونے کے بعد اتنے واضح ثبوتوں کے بعد کیا اسٹیبلشمنٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں کیا عدالت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی نئی انٹرپٹیشن بنا کے چیزوں کی کوئی نئی تشریح بنا کے قانون کی کیا ان کو بچا سکتے ہیں یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا لیکن آج کی اس کاروائی سے لگ یہ رہا ہے کہ انہیں تھوڑا سا ٹائم ملے گا اپنی نیگوسیشن کے لیے لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو جو انہوں نے ایفرٹ کرنی ہے اس کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے فوری کچھ بھی نہیں ہونا کہ صبح کوئی انہیں آکھے پکڑ لے گا انہیں عدالت میں لے جیل میں ڈال دے گا یا اس طرح کا کچھ نہیں ہونا ہاں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھ لیں پنجاب میں وہ نظیر چوہان صاحب کی جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں وہ ویڈیو موجود ہے کہ کیسے ان کے اوپر کپڑا ڈال کے اور ان کے دھکے مارتے ہوئے اور ایک طرح سے تشدد کرتے ہوئے انہیں اٹھا کے لے گئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے ویسے تو حکومت کافلی کی تھی اور پی ٹی آئی تحادی ہیں لیکن اصل میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس کا ایک بڑا واضح ثبوت آج یہ ہوا ہے سامنے آئے کہ پی ٹی آئی کی اس پنجاب حکومت کی جو کیبنٹ بننی تھی اس کے لیے عمران خان صاحب نے جو منظوری دی ہے وہ اٹھارہ وزراء کی دی ہے اور اٹھارہ کے اٹھارہ وزراء جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں اس میں کافلی کا کوئی وزیر شامل نہیں ہے حالانکہ عثمان بزدار صاحب کی کیبنٹ میں پی ٹی آئی کے دو یا تین وزیر شامل تھے تو ان کے نام بھی بھیجے تھے پرویز علاج صاحب نے لیکن عمران خان صاحب نے ان کو لفٹ نہیں کرایا میں نے کہا سوری یہ فارغ ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی کیبنٹ ہوگی آپ کو اتنی بڑی چیز دے دی ہے نہ وزارت حالہ دے دی ہے چودری پرویز علاج صاحب کو جو دے دی ہے تو اب اس میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے ابھی پھیلا دو یہ جہاں پر ایک طرف پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی مضبوطی نظر آ رہی ہے وہیں پر ایک خطرے کا سگنل بھی ہے کہ چودری پرویز علاج بھی پرانے کھلا رہی ہیں اور اگر ان کو اس طرح سے پریشرائز کیا جائے گا ان کو دیوار سے لگایا جائے گا اپنی ہی پارٹی میں پی ٹی آئی میں تو یہ مشکل ہو جائے گا پھر یہ چیز زیادہ لمبا نہیں چلے گی عمران خان صاحب تو اب اس کو چلانا چاہ رہے نا وہ تو کہنے کہ آپ تمام منصوبے شروع کریں صحت کارڈ پر کام کریں جو رشن والی سکیم تھی اس پر کام کریں لوگوں میں جائیں لوگوں پر کام کر کے دکھائیں کہ نام ہو کے پی ٹی آئی کی حکومت کچھ کر رہی تھی تو اگر پرویز علاج سے یہ سارے کام کرانے ہیں تو پرویز علاج کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی پھر ان کے کچھ لوگوں کو وزیر بنانا پڑے گا ادروائز دس لوگ ہیں وہ دس لوگ ابھی پارٹی کا فیصلہ جو ہے کہ چودری شجاعت صاحب یہ ہیں اور چودری شجاعت صاحب نے تو انہیں دعوت بھی دے دی ہے پرویز علاج صاحب کو کہ آ جائیں واپس گھر آ جائیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ واپس گھر جاتے ہیں یا پرویز علاج صاحب ان کے گھر آتے ہیں اور یہ پارٹی کیسے چلتی ہے اور جناب اس کے علاوہ جو افسوسناک واقعہ کل ہو گیا ہے ہم آپ سے ڈسکس نہیں کر سکے تھے ہیلیکاپٹر والا واقعہ جس میں کور کمانڈر کوئٹا سمیت چھے افراد سوار تھے اور تمام لوگوں نے جامع شہادت نوش فرمایا ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اور ان کی فیملیز کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے اور حکومت تو اس حوالے سے جو کام کر رہی ہے اصل میں وہ بلوچستان میں جو فلڈز کا ایک مسئلہ چل رہا ہے طوفانی بارشے بھی ہوئی ہیں اور سلاب آگئے ہیں تو اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی اسی کے امدادی کاموں کی امدادی سرگرمیوں کا وہ معنیہ کر رہے تھے اچھا فلڈز کے حوالے سے پنجاب کے لئے بھی وارڈنگ ہے اور جو اربن فلڈ ہے اس کا خطرہ ہے لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں ہم اس سے پہلے یہ کراچی میں یہ معاملات دیکھ چکے ہیں پنڈی میں یہ معاملات دیکھ چکے ہیں تو ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے بارشوں کا جو سپل ہے یہ اگرس کا پورا مہینہ چلنا ہے تو اس کے لئے ضرورت ہے کہ حکومت اس پہ جتنے بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کریں ایک تو وہ فلڈنگ سے بچنا چاہیے اور پھر اگر خدا نہ خواستہ جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو فوری طور پر لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لئے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لئے جہاں جہاں بھی ضرورت ہو وہ لاہور ہو وہ کوئی دور دراز کا علاقہ ہو وہ کوئی چھوٹا شہر ہو پنجاب کا ہو بلوچستان ہو جہاں بھی ہو حکومت کو چاہیے کہ اس کے تمام ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہر جگہ پر پہنچیں جہاں پر ضرورت ہے ان کی انسانی جان سے زیادہ ضروری اور اہمیت والی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی یہ سیاسی جماعتوں کے جھگڑے یہ الیکشن کمیشن کے نتیجے یہ اس پر ریفرنس بنانا وہ عدالتوں میں جانا وہ کسی کو ڈس کوالیفائی کرانا یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی ایک انسانی جان جو ہے وہ بھی ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے تو حکومت کے لئے سب سے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ کریں اس کے بعد اگلے سٹیپ کے طور پر انہیں عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی لڑائی لڑنی ہے ان کو ڈس کوالیفائی کرانا چاہتے ہیں ان کے خلاف مقدمات بنانا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ پھر بعد میں کرتے رہیں سب سے پہلے عوام کی خدمت شکریہ